السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز ایم ڈاکٹر محمد انساری کنسلٹنٹ چائلڈ سپیشلسٹ اور آج کی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں رکٹس کے بارے میں ہڈیوں کے بربرا پانی یا ہڈیوں کی کمزوری کی بیماری کے بارے میں میں آج کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ گروئنگ بچوں میں جب کیلشم اور وائٹمین ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کو کون سی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور اس کا گریلو غزہ سے کس طرح سے علاج کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں رکٹس کی ڈیفینیشن سے رکٹس ایک گروئنگ بونز کی بیماری ہے جس میں نشونما پانے والی ہڈیوں میں کیلشم وائٹمینز منرلز اور پروٹینز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہڈیاں جو ہے وہ ابنورمل ہو جاتی ہیں سویل کر جاتی ہیں اور کمزور رہ جاتی ہیں ان کی جتنی تھکنیس ہونی چاہیے اتنی تھکنیس نہیں ہوتی اور ہڈیوں میں جتنی مضبوطی ہونی چاہیے اتنی مضبوطی نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے بہت ساری ہڈیاں جیسے ویڈ بیرنگ ہماری بونز ہیں لور لیمز کی ٹاؤں کی جو ہڈیاں ہیں وہ ٹیڑے پن کا شکار ہو جاتی ہیں جو جوائنٹس پہ ہڈیاں جن پہ زور آتا ہے وہ پھیل جاتی ہیں چپٹی ہو کے پھیل جاتی ہیں جوائنٹس سے اور بہت ساری ہڈیاں کے اینڈز کیونکہ وہاں پہ بون نہیں ڈیپوزٹ ہونی ہوتی ہے ہماری ہڈیوں کے اینڈز پہ بون نہیں ڈیپوزٹ ہوتی ہے وہ بونز وہاں پہ جب نیو بونز جو ہے وہ ڈیپوزٹ نہیں ہوتی تو وہ جگہ سویل کر جاتی ہے بیکاوز آف دیفیشنسی آف کیلشیم وائٹیمن ڈی کیوں ہوتی ہے مرز کیوں ہمارے ملک میں بہت زیادہ کومن ہے یہ مرز اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے گائے بینس اور بکری کا دودھ جو ہے بچوں کو پلاتے ہیں فورٹی فائیڈ فارمیولا اور فورٹی فائیڈ سیریلز کا استعمال کم کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے ملک میں آؤٹڈور ایکٹیوٹیز جو ہے ان کا رواج بہت زیادہ نہیں ہے جو بچے تو جو بلکل متوسط فائیڈیز سے ہیں وہ تو پھر بھی آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کرتے ہیں باہر سان ایکسپوریر ہوتا ہے ان کا اور وائٹیمن ڈی بنتا ہے لیکن کچھ پیرنٹس جو میڈل کلاس فائیڈیز ہیں جن کو تھوڑی ایویرنیس آ جاتی ہے کہ بچہ باہر جاتا ہے اور باہر سے جراسیم لے کے آتا ہے ڈائریاز لے کے آتا ہے پیٹ کے کیڑے لے کے آتا ہے اور باہر سے جو ہے بچہ جب باہر جاتا ہے تو مختلف طلاقی بیماریاں اگلہ خراب خانسی لے کے آتا ہے تو پیرنٹس اکثر اپنے بچوں کو ریزارف کرنا شروع ہو گئے گروں کے اندر تک کنٹین کرتے ہیں لوگوں نے ایکس باکس کانیک پچیز کر لی ہیں جس سے گر کے اندر ہی جو ہے وہ آؤڈور ایکٹیوٹیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں گر کے اندر ہی ٹیبل ڈینس رکھ لیے جب تک سن ایکسپوزیر نہیں ہوگا سکن کے اوپر تب تک وائٹیمن ڈی کے اچھی مقدار نہیں بنے گی اور کیلشیم جو ہے وہ اگرچہ دودھ سارا کا سارا بائٹ ہوتا ہے اور جنرل انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ دودھ میں بہت زیادہ کیلشیم اور وائٹیمن ڈی پایا جاتا ہے لیکن ایکچول میں ایسا نہیں ہے چاہے وہ ماں کا دودھ ہو چاہے وہ بینس کا دودھ ہو بکری کا دودھ ہو اس میں کیلشیم اور وائٹیمن ڈی انسان کی ضرورت سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے وائٹیمن ڈی کی اگر مقدار جسم میں پوری کر لی جائے تو اندڑیوں میں آنتوں میں اگر غزہ میں کم بھی کیلشیم ہوتا ہے تو وہ زیادہ اس کو اچھے سے جذب کر لیتا ہے اور گردوں کے رستے کیلشیم کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے تو اس طرح سے وائٹیمن ڈی اگر پورا ہو تو کیلشیم کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن اگر غزہ وائٹیمن ڈی اور کیلشیم دونوں کو دیفیشنٹ ہو دونوں کی مقدار اس میں کم ہو تو پھر بچے میں ریکٹس کی علامات یعنی ہڈیوں کے ٹھےڑا پانی یا ہڈیوں کی کمزوری کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں کیا کہ علامات ہوتی ہیں بچے کا ماتھا آگے سے گول ہو جاتا ہے بچے کا سر اس کی شیپ ایسے باکس لائک ہو جاتی ہے ایسے اس کے کونے دونوں سروں کی سائٹ پہ یہ کونے جو ہے وہ باہر کی طرف نکل آتے ہیں پھر جو جوائنٹس ہوتے ہیں چھوٹے بچوں میں جو جوائنٹس ہوتے ہیں وہ جوائنٹس جو ہے وہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں جو ہیڈ کے اوپر مطلب بونز کے درمیان جوائنٹس ہوتے ہیں وہ جوائنٹس پرومیننٹ ہو جاتے ہیں پھر بچے کی رسٹ دیکھتے ہیں تو رسٹ اس کی بائیڈ ہوئی ہوتی ہے بچے کی اس کی ربز کی طرف دیکھتے ہیں تو ریبز میں جہاں پہ کری ہڈی اور ہڈی ریبز کا آپس میں یونین ہوتی ہے وہاں پہ سوجن آئی ہوتی ہے سوجن آئی ہوتی ہے اور وہ سوجن جو ہے وہ ٹینڈر نہیں ہوتی اس میں درد نہیں ہوتا یہ ایک اور بیماری ہے اس سے ڈیمارکیٹنگ فیچر بھی ہے کہ اگر یہاں پہ جوڑ میں سوجن آئی ہو اور وہ جوڑ جو ہے اس میں ساتھ جو ہے درد بھی ہو تو یہ اور بیماری ہے یہ آسٹیو کانڈرائٹس ہو سکتا ہے یہ سکر بھی ہو سکتی ہے پھر جو لور لیمب ہے ان کی بوئنگ ہو جاتی ہے ایسے وہ تھوڑی سی جو نیچ وائنٹ سے نیچے کی جگہ ہے وہ ایسے بو ہو جاتی ہے اور بچہ جو ہے وہ ٹانگیں چوڑی چوڑی کر کے جو ہے وہ ابنارمل طریقے سے چلتا ہے بعض بچوں میں جو ہے وہ پاؤں اندر کی طرف مر جاتا ہے انٹوئنگ ہو جاتی ہے بچے جی پھر بعض بچوں میں جو ہے اس وجہ سے ریکٹس ہونے کی وجہ سے اور ہڈیوں کے کمزوری کی وجہ سے اور ہڈیوں کے ٹیڑے پان کی وجہ سے بہت سارے بچوں میں سانس کی سینے کی بیماریاں بار بار حملہ کرتی ہیں کیونکہ ہمیں جراسیم کو اپنے نظام تنفس سے باہر پھینگنے کے لیے بہت سٹرانگ چیسٹ چاہیے ہیں ہم اچھی سی فورس کپ کی جنریٹ کرتے ہیں تو ہمارے جسم ہمارے جو پپروں میں گئے ہوئے جراسیم ہیں الرجنس ہیں وہ خانسی کے رستے بلگم کے رستے باہر نکل جاتے ہیں وہ سارا بلگم ہم ضروری نہیں ہیں موہ سے باہر ہی تھکیں یہ بھی یہ کونسیپٹ کلیر کرتا جنگ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سارا بلگم جو ہے وہ لازمان باہر ہی پھینگنا ہے اللہ تعالیٰ نظام بنائے کہ وہ بلگم آہستہ آہستہ نکلتا رہتا ہے اوپر کی طرف اور وہ پیچھے غزا کی نالی میں جا کے میدے میں جا کے جل جاتا ہے اس بلگم کا باہر کی طرف نکالنا پھینکنا بہت ضروری نہیں ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے کا پھپڑا ریکٹس میں جب بچوں کے پھپڑے جو ہیں وہ اچھی طرح سے پھیلیں اور سکڑیں نہیں تو بچے کے جسم کے پھپڑوں کے اندر ہی بلگم وہ رہ جاتا ہے بچہ فورسکل کف نہیں کر پاتا اور اس کی وجہ سے وہ جرسین بار بار اس کے پھپڑوں پر حملہ کرتے ہیں نمونیا کا باعث بنتے ہیں تو جن بچوں میں ریکٹس ہوتی ہیں ان کو نمونیاں بھی زیادہ ہوتا ہے بار بار اور نمونیاں دوبارہ ان کو وائٹمین ڈی اور کیلشم ڈیفیشنٹ سٹیٹ میں لے جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو اگریویٹ کرتی ہیں جس طرح سے وائٹمین اے زنک اور میل نیوٹریشن جو ہے وہ ڈائریا کو لے کے جاتی ہے اور ڈائریا جو ہے وہ دوبارہ ان ساری چیزوں کا باعث بنتا ہے کہ بچے کو زنک کی بھی دیفیشنسی ہو جاتی ہے وائٹمین اے کی بھی اسینچئر منرلز کی بھی دیفیشنسی ہو جاتی ہے اور انرجی کی بھی دیفیشنسی ہو جاتی ہے تو پروٹین انرجی میل نیوٹریشن اور ڈائریا جو ہے نا یہ وشیس سائیکل میں بچا چلتا ہے اس کو ہم نے ایک جگہ پہ کاٹنا ہوتا ہے اسی طرح ریکٹس اور نمونیاں یہ ایک ساتھ سائیکل میں چلتے ہیں ایک دفعہ ریکٹ ریکٹ کا ڈیزیز جو ہے وہ فردہ نمونیاں کرتا ہے نمونیاں ریکٹس کو اور شدید کرتا ہے ریکٹس زیادہ شدید ہوتی ہے دوبارہ نمونیاں آتا ہے اس کو وشیس سائیکل کہتے ہیں ہم اس کو ہم نے کٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنا گروت پوٹینشل اچیو کر سکے اور بار بار کی انفیکشن سے بچ سکے پھر اس میں ہم کیا گھر پہ کیا کر سکتے ہیں کہ ایسے بچوں کو جو ہے وہ ریکٹس کی علامات سے اور ریکٹ کی شکایت سے ریکٹ کی بیماری سے بچایا جا سکے خصوصا لڑکیوں کے لیے میں یہ بتاؤں گا لڑکیوں کا سکن کا ایکسپوزر بہت ضروری ہے اور اکثر ہم جو ہے وہ سن بلوک لگا کے باہر نکلتے ہیں لڑکیاں جو ہے پھر ان کو ایڈ آن دینا پڑتا ہے ہمیں ملٹی وائٹیمینز دینے پڑتے ہیں وائٹیمین ڈی سپلیمنٹ دینے پڑتے ہیں لیکن اس میں جو اوبر دا کاؤنٹر آپ لوگ لے کے پرچیز کر کے استعمال کر رہے ہیں اس کو خدارہ اس کو ڈسکریج کیجئے بچے کے گردے کا سٹیٹس دیکھنا بہت ضروری ہے کہ گردے کی کیسی کنڈیشن ہے جب آپ اسے وائٹیمین ڈی دے رہے ہیں جتنا تو وائٹیمین ڈی آپ کے آٹے میں فورٹیفائیڈ ہے یا آپ کے آئل میں ہے یا آپ کے سیریلز میں ہے یا آپ کے ملک میں ہے وہ تو چلے ایکسیپٹیبل ہے وہ تو بہت تھوڑی مقدار میں تھوڑی کونٹیٹی میں ہے اگر آپ کا جسم اچھی طرح سے جذب کر رہا ہے ان چیزوں کو تو آپ اس سے بیماری سے بچے رہیں گے لیکن اگر آپ ایک تو کھانا پینا کم مقدار میں لے رہے ہیں فیٹس نہیں لے رہے اچھے گوشت نہیں لے رہے آپ جو ہے وہ گوٹ لیور نہیں لے رہے تو اس کے ساتھ آپ کو وائٹیمن ڈ کی وائٹیمن اے کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اس صورت میں اگر تو بچیاں جو ہیں ان کا سان ایک سپوئیر نہیں ہے تو ان کو سپلیمنٹس دینے پڑ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے کڈنی کا سٹیٹس یورن کا سٹیٹس دیکھنا ہے کیسا ہے گونز کا سٹیٹس دیکھنا ہے کیسا ہے ڈیکسسکین بھی اس کے لیے کروایا جا سکتا ہے پھر فردر جو ہے دوسرا نمبر پہ کیا کیا جائے جو میں نے ڈائیٹری آپ کو بتایا سپلیمنٹس ڈائیٹری جو ہے جتنے بھی آئل ہیں جو اچھی برینڈ جو بھی لیں گے آپ اس میں لکھا ہوگا وائٹیمن اے ڈی فورٹی فائیڈ باز کاتھ میں وائٹیمن ای بھی فورٹی فائیڈ ہے پھر اومیگا 3 اومیگا 6 فیٹی ایسٹس باز کاتھ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے بہت سارے آئلز کے اوپر جیسے آلیو آئل ہے بہت اچھے اچھے جو آئلز ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ بھی اسینشل اومینو ایسٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری گروت کے لیے ہماری امیونٹی کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں پھر بٹر کا استعمال پھر اینیمل فیٹس کا استعمال بہت ضروری ہے گوٹ لیور یعنی کلیجی کا استعمال بہت ضروری ہے کیمے کا استعمال بہت ضروری ہے جو لال رنگ کے گوشتے ہیں اور لال رنگ کی فش ہے فش کا استعمال بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اسے بچوں کو وائٹمین ڈی کی دیفیشنسی اور کلشم کی دیفیشنسی سے بچانے کے لیے دیفیشنسی جب جو کلشم ملک میں ہے وہ سفیشنٹ اناف ہے اگر آپ یا جو کھانے میں ہے آپ کے دیلی روٹین کے کھانے میں جو کلشم ہے وہ کافی ہوتا ہے اگر وائٹمین ڈی کی کمی نہ ہو لیکن وائٹمین ڈی اس میں دیفیشنٹ ہے اگر وائٹمین ڈی کی کمی جسم میں پوری ہو جائے تو جسم جو ہے وہ آنٹوں سے کلشم کو جذب کر لے گا زیادہ مقدار میں جذب کر لے گا اسے بون میں ڈیپوزٹ کرے گا اور بون آپ کی ہیلڈی ہو جائیں گی پھر اس کے بعد نیکس پوزٹ نمبر پہ اب یہ لوگ سمجھ ہم اکثر فیزیشنز بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید صرف کلشم اور وائٹمین ڈی سے بون بنتی ہیں ایسا نہیں ہے اس میں پروٹینز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروٹینز جو ہے وہ بائنڈنگ ہے اس کا کمپوننٹ ہے اگر ایک بچہ جو ہے وہ گوشتی نہیں کھا رہا فش ہی نہیں کھا رہا پولٹری نہیں کھا رہا انڈہ نہیں کھا رہا انڈے کی سفیدی بھی نہیں کھا رہا اور انڈے کی زردی بھی نہیں کھا رہا زردی جو ہے وہ بسکلی کولیسٹرول ہوتی ہے جو کہ وائٹمین ڈی کا پرکرسر ہے اور جو سفیدی ہے وہ پروٹین ہوتی ہے جس سے ہمارے جو ہے وہ مسلز بنتے ہیں ہماری بونز بنتی ہیں کیلشم وائٹمین ڈی یعنی کیلشم فاسفیڈ جو ہے وہ کرسٹل ضرور بنتے ہیں لیکن کیلشم فاسفیڈ کرسٹل جو ہے چیزیں ڈیفیشنٹ نہ ہوں اور اگر بچے کو خودانہ خاصتہ کاؤ ملک بفلو ملک یا گوٹ ملک الرجی ہوئی ہوئی ہے تو بچے کی غزہ سے یہ والے دودھ ہم کم کریں ختم کریں اور بچے کی غزہ میں ایسے دودھ دیں جو اس کو فائدہ من ثابت ہوں ماں اگر فیڈ کر آ رہی ہیں بچوں کو تو ماں کو چاہیے کہ زیادہ اچھا منیول فیٹ لیں زیادہ اچھے ریڈ میٹس لیں فش لیں فش کا استعمال کریں اگ کا استعمال کریں تاکہ ان کے بریس ملک میں وائٹمین ڈی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں اچھے مقدار میں موجود ہو اور بچہ اس سے فائدہ اٹھائے پھر جب بچے کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے ایک دفعہ اس کی ہڈیاں ٹیڑی ہو جاتی ہیں تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے اگر اس کی لور لن میں بوئنگ آگئی ہوئی ہے اس کی ریڈ میں بوئنگ آگئی ہوئی ہے یا یہاں پہ ہیریسن سلکس بنتا ہے ایک نیچے یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایسے اپورڈ لور جو انڈ ہے کاؤسٹل مارجن جسے کہتے ہیں ہم چیسٹ کا وہ اپورڈ لفٹ ہو جاتا ہے سامنے کی طرف بعض لوگوں کا سٹرنم جو ہے اندر کی طرف دن جاتی ہے یا سٹرنم کا لور والا بورڈر جو ہے وہ باہر کی طرف نکل آتا ہے ایسے باہر کی طرف تو ٹوٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ریورس ہونے میں چھ مہینے سے دو سال لگتے ہیں اور اس دوران آپ نے شروع میں انٹینسیف تیرپی کرنی ہوتی ہے اور پھر مینٹینس تیرپی کرنی ہوتی ہے وائٹمین ڈی کیلشیم اور پروٹینز کی یہ ڈیفنیلی آپ گھر پہ تو کتنے ضروری ہیں بونز کے لیے اور اس کے سب سے زیادہ ضروری جو چیز سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ بونز بننے صرف کیلشیم اور وائٹمین ڈی نہیں بنا سکتا ہے اس کے لیے پروٹینز کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے اگر پروٹین بچا نہیں کھائے گا تو اس کو بونز جو ہیں اس کی ویک ہی رہیں گی تو اوبرال ایک بیلنس ڈائیٹ اوبرال ایک بریسٹ ملک میں نیوبون پیدا ہوتا ہے تو اس کے بریسٹ ملک میں جو ہے وہ ڈیفیشنٹ ہی ہوتی ہیں اور وہ ہر ایک بچے کو اس کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک چیز وائٹمین ڈی ہے دوسرا آئیرن ہے وائٹمین اے بھی کسی حد تک جو ہے وہ ریکوائیڈ ہوتا ہے وائٹمین اے بھی کسی حد تک ڈیفیشنٹ ہوتا ہے بریسٹ ملک میں اور کیلشیم اگر وائٹمین ڈی پورا ہو تو جو ہے وہ کلشیم کافی ہوتا ہے ماں کے دودھ میں لیکن اگر وائٹمین ڈی نہیں ہو تو وہ جو کلشیم ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا آنٹوں سے بڑے پشاپ کے رستے وہ استعمال نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے ایک نظام بنا ہوا ہے وائٹمین ڈی پروموٹ کرتا ہے گٹ سے کلشیم کے ابزorپشن کو تو یہ تھی ویورز میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز اپنے دوستوں کو ریکمینٹ کریں میرے پیج کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کی کوئی ری ہو تو پلیز میرے سے ضرور پوچھیں انشاءاللہ میں آنسر کروں گا بائی ریٹرن ویڈیو تینکیو ویری مچ السلام علیکم